ایک روایت ہے صحیح بخاری کی اس روایت سے استناد کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نے خود اعتراف کیا ہے کہ جنابی ابو بکر و عمر و عثمان مجھ سے افضل ہیں یہ جو بخاری میں روایات نکل کی گئی ہیں یہ ان دیگر روایات سے ٹکراتی ہیں کہ جو صحیح سند روایات ہیں اور دیگر کتب اہل سنت میں صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں یہ کہ جنابی آئیشہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ محبوب ترین یعنی رسول اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین شخصیت ہے وہ امیر المؤمنین ہے نہ کہ ابو بکر و عمر و عثمان جیسا کہ خود وہ بخاری کیونکہ بخاری ایک ناصبی شخص تھا اور امیر المؤمنین کے حوالے سے وہ ان کی خلافت کا قائل بھی نہیں تھا تو خود جنابی آئیشہ کا اعتراف اس پر موجود ہے کہ محبوب ترین شخص رسول اللہ کو کون تھے وہ امیر المؤمنین تھے کہ رسول اللہ کے نزدیک جو سب سے زدہ محبوب تھے وہ امیر المؤمنین تھے تمام صحابہ من ہیں نہ ابو بکر صاحب محبوب تھے نہ جناب عمر محبوب تھے نہ جناب عثمان محبوب تھے تو خودین میں جناب عائشہ کوئی اور ایسی خاتون نہیں تھی جو رسول اللہ کو سب سے زدہ محبوب ہو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ایک اہم موضوع آج آپ کے خدمت میں بیان کر رہے ہیں موضوع یہ ہے کہ ایک سوال جو ہمیں مومنین کے جانب سے موصول ہوتا ہے اور جو ہماری گزشتہ شب جمعہ یعنی روز جمعہ اور شب ہفتہ جو ایک لائٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں بھی ایک ہمارے مومن بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی اس روایت سے استناد کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے خود اعتراف کیا ہے کہ جنابی ابوبکر و عمر و عثمان موس سے افضل ہیں تو اس بخاری کی روایت کو لوگ پیش کرتے ہیں اور افضلیت شیخین کو امیر المومنین کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی روایت دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آج اس روایت کا مکمل جو احوال ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ افضلیت جو ہے اس کا جو میعار ہے اس پر روایات کے مطابق امیر المومنین فقط پورا اترتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ان میں سے پورا نہیں اترتا روایت یہ ہے وہ صحیح بخاری جن نمبر پانچ یہ ترجمہ و تشریح ہے حضرت مولانا محمد دعود راز صاحب کی اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں روایت کا نمبر ہے چھتیس اکتر اب جو حدیث گھڑنے والے تھے انہوں نے بھی کیا کمال کام کیا انہوں نے محمد بن حنفیہ جو امیر المومنین کے بیٹے ہیں ان کی زبانی اس حدیث کو جعل کیا بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے انہوں نے بتایا کہ ابو بکر میں نے پوچھا پھر کون ہے انہوں نے بتایا اس کے بعد عمر مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے عثمان اس لئے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں یہ سن کر بولے کہ میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں یعنی امیر المومنین نے یہاں پر اپنے افضل ہونے کا یعنی اپنی فضیلت کا انکار کر دیا کہ میں ان سے افضل نہیں ہوں میں تو ایک عام مسلمانوں کی جماعت کا فرد ہوں اور میری تو کوئی فضیلت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ فضل رکھتے ہیں نیچے دیکھیں تشریح میں کیا بیان کرتے ہیں حضرت علی کے اس کول سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو آن حضرت کے بعد سب سے افضل کہتے ہیں پھر ان کے بعد حضرت عمر کو جیسے جمہور اہل سنت کا کول ہے عبدالعزاق محدث فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے خود شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دی ہے لہٰذا میں بھی فضیلت دیتا ہوں ورنہ کبھی فضیلت نہ دیتا دوسری روایت میں حضرت علی سے منقول ہے یعنی یہ حضرت علی سے یہ منقولات جو ہیں وہ نکل کی جا رہی ہیں یعنی بیان کی جا رہی ہیں کہ جو کوئی بھی مجھ کو شیخین کے اوپر فضیلت دے میں اس کو مفتری کے حد لگاؤں گا اچھا یہ بھی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو مجھے شیخین پر افضلیت دے مجھے شیخین کے اوپر میری فضیلت کا قائل ہو میری افضلیت کا قائل ہو اس کے اوپر میں حد جاری کروں گا اور اس سے ان سنی حضرات کو سبق لینا چاہیے بڑی زبردست بات ہے جو حضرت علی کی تفضیل کے قائل ہیں جبکہ خود حضرت علی ہی ان کو مفتری قرار دے رہے ہیں یعنی ان سنی حضرات کو سبق لینا چاہیے چونکہ یہ جانتے ہیں صحابہ میں صلف میں ایک قصیر تعداد امیر المومنین کی افضلیت کی قائل تھی اچھا جی اب یہ جو ایک انہوں نے بات کی کہ امیر المومنین کی افضلیت یہاں سے دلیل پکڑیا انہوں نے اچھا اب چلتے ہیں خودی اسی بخاری میں یہ ملاحظہ فرمائیں اگلی ایک اور روایت یہ تھی محمد بن حنفیہ سے جو خود امیر المومنین کی زبانی بیان کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور شخص ہے کون ہے جی حضرت عمر ابن آس وہ کیا بیان کرتے ہیں نبی کریم نے انہیں غزوات ازادت سلاسل کے لیے بھیجا عمر نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے توجہ کرنی ہے کہ ایو ناس احبو علیک آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک لوگوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ آئشہ سے میں نے پوچھا اور مردوں میں یعنی سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے آپ نے فرمایا آئشہ پوچھا مردوں میں کس سے محبت ہے تو فرمایا عمر ابن خطاب اسی طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام یعنی احبو ناس اس میں کون ہے جی خواتین میں جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے آئشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے آپ دیکھتے ہیں خود آئشہ جناب آئشہ کی زمانے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ سے وغیتہ شکوا کرتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ علی اور فاطمہ سے محبت ہے تو یہ آپ کو وہاں پر تاروز اور دیکھ آپس میں ٹکراو نظر آئے گا لیکن اس بخاری کی روایت کو حل کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی فقط اسی بخاری میں آپ نے جانا ہے جہاں پر مناقب کا باب امیر الممنین کا ختم ہو رہا ہے غالباً وہاں پر حدیث نمبر 377 کو آپ نے دیکھنا ہے بڑی توجہ کرنی ہے اور مترجم نے جو یہاں پر اپنی فنکاری دکھائی ہے اپنا ہنر دکھایا ہے اس پہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے فَقَانَ عِبْنِ سِرِين ابن سرین جو ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ یعنی کیا کہتے تھے يَرَعَنْ عَامَّ مَا يُرْوَعَنْ عَلِيًّ الْقِذْبِ کہ اب یہاں پر عاما کا لفظ آیا کہ ابن سرین کہا کرتے تھے ابن سرین کیا کہا کرتے تھے کہ ان عاما وہ جو عاما عامت الناس ہیں عوام انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے روافظ یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے روافظ روافظ یہ بات کرتے ہیں عاما کا ترجمہ کس لغت میں کس ڈیکشنری میں روافظ ہے اب چونکہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ امیر المومنین سے جو چیزیں آپ خود نکل کرتے ہیں جس سے یہ ابھی ہم نے بیان بھی کیا کہ امیر المومنین نے کہا کہ فلاں 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 مجھ سے افضل ہیں اس طرح کی جتنی روایت آپ بیان کرتے ہیں ابن سرین کہا کرتے تھے کہ عام لوگ جو حضرت علی سے روایات بیان کرتے ہیں وہ قطعن جھوٹھی ہیں یعنی یہ جو روایات آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ کیا ساری کی ساری جھوٹھی ہیں انہوں نے اس کو فٹ کیا ہے کس کے اوپر جناب آپ کہہ لیں کہ روافظ پر اور شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعن جھوٹھی ہے یعنی یہ ان کی اپنی تعبیر ہے اگرچہ جو فارسی مترجمین ہیں انہوں نے یہ چیز بیان نہیں کی اب جیسا کہ ہم نے آپ کی خیردن میں ارز کیا تھا کہ خود امیر المومنین کے متعلق جو ان کے افضلیت ہے اس کا اطراف ہم آپ کو پہلے خلیفہ صاحب کی دختر نیک اختر کی زبانی سنواتے ہیں جناب آئیشہ یہ سب سے پہلے ملہدہ فرمائیں کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روایت ہے روایت بڑی زبردست ہے جناب ابو بکر آتے ہیں صفحہ نمبر 372 پہ نومان بن مشیر کہتے ہیں کہ ابو بکر اجازت لیتے ہیں رسول اللہ کے پاس آنے کے لیے نستعدن ابو بکر علیہ رسول اللہ فَسَمِعَا سَوْتَ عَعْشَ عَالِيَا اور ابو بکر جیسے انٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے سامنے بڑی اونچی آواز ہوئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں قرآن کی سورہ اجرات کی آیت آ رہی ہوگی بڑی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی ہیں حضرت عائشہ وہ کیا کہہ رہی ہیں وَاللَّهَ لَقَدْ عَرِفْتُمْ وَاللَّهَ لَقَدْ عَرِفْتُمْ میں یہ جان چکی ہوں خدا کی قسم خدا کی قسم بھی اٹھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کیا معلوم ہو گیا ہے آگے چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا معلوم ہوئے ان کو بیان فرماتی ہے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ عَلِيًا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ عَبِي خدا کی قسم مجھے یہ یقین ہو گیا ہے میں یہ پہچان چکی ہوں میں یہ جان چکی ہوں کہ عَلِي آب کو زیدہ محبوب ہے میرے باپ کی نسبت مرہ تین اور ثلاث یعنی دو یا تین مرتبہ اونچی آواز میں حضرت عائشہ نے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے یہ بات کی اور خدا کی قسم بھی اٹھائی اب وہ جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائیں گے آپ کے نزدیک نہایت محترم ہیں تو آپ کہیں کہ وہ ہماری طرح تو نہیں یا آپ کی طرح کہ ایسے ہی بات و باتوں میں قسم اٹھا لی اب حضرت عائشہ خدا کی قسم اٹھا کر یقین سے یہ بات کر رہی ہیں کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے نزدیک میرے باپ کی علی کے نسبت کوئی حیثیت نہیں ہے آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں فستاذانہ ابو بکر اجازت چاہتے ہیں داخل ہوتے ہیں اور عائشہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فقال یا بنتہ فلانہ اے فلانے کی بیٹی اب یہ عرب میں اس وقت یا بنتہ فلانہ یعنی کسی بچے کو اس کی ماں سے منصوب کرنا یہ آپ فق کی کتابوں میں دیکھیں یہاں پہ بیان کریں گے تو معاملہ سخت ہو جائے گا کیا کہتے ہیں کہ میں نہ سنوں کہ تم اپنی آواز کو رسول اللہ کے مقابلے بلند کرو اے فلانے کی بیٹی میں نہ سنوں کہ تم ایندہ رسول کے سامنے اس طرح چیختے چلاتے ہوئے بات کرو لیکن یہاں پر جو ہمارا مدعا تھا وہ یہ کہ جناب عائشہ اس بات کا اطراف کر رہی ہیں کہ محبوب ترین یعنی رسول اللہ کے نزدی جو سب سے محبوب ترین شخصیت ہے وہ امیر المؤمنین ہیں نہ کہ ابو بکر و عمر و عثمان جیسا کہ خود وہ بخاری کیونکہ بخاری ایک ناسوی شخص تھا اور امیر المؤمنین کے حوالے سے وہ ان کی خلافت کا قائل بھی نہیں تھا یہ بھی انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے یہ احمد ابن حنبل سے پہلے اصلا آپ یہ یقین رکھیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ شواہد بھی پیش کریں گے کہ یہ تسلیس کے قائل تھے خلفہ سلاسہ فقط یہ تربی جو ہے عقیدہ تربی یہ احمد ابن حنبل نے آ کے اس کو رائج کیا اور بڑے اس کے اوپر بحث ہوئی اور کہا کہ اس لئے احمد ابن حنبل نے کہا کہ جو امیر المؤمنین کو چوتہ خلیفہ نامانے وہ گدے سے بھی بتر ہے انشاءاللہ وہ بھی کسی دن بیان کریں گے تو یہ روایت کیا ہے اسنادہ حسن اس کی سند کیا ہے ملاحظہ فرمائیں اسی روایت کی اسنادہ حسن اس کی سند بھی کیا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم ایک اور کتاب سے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کتاب ہے فضائل السحابہ یہ بھی کس کی ہے احمد ابن حنبل کی ہے اس کی پہلی جلد میں وسیل اللہ بن محمد عباس ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کیا بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر آپ کی خدمت بیان کریں پچتر اور نیچے اس کی اسناد کیا ہے اسنادہ حسن نمان بن مشیر روایت کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے اجازت چاہیے رسول اللہ کے پاس دیکھا آئیشہ انچی آواز میں رسول اللہ سے کلام کر رہی ہے اور کہا کہ میں یہ پہچان چکی ہوں کہ علی آپ کے نظریک زیادہ محبوب ہے میرے باپ کی نسبت اچھا یہ اسی روایت کو ہم نے تحقیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ان کو بڑے چنونے کارتے ہیں بالخصوص جب فضائل اہل بیعت کی بات آ جائے فتول باری بشارہ سہی البخاری الجزو صاحبی اس کے ساتھ میں جلد ہے دار المارفہ کی یہ چاپ ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملہدہ فرمائیں کہ اخراج احمد و عبودعود و النسائی بسند صحیح النعمان بن بشیر ابن عجل اسکلانی نکل کرتے ہیں کہ احمد نے عبودعود نے اور نسائی نے سند صحیح کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے روایت کونسی ہے وہ روایت جو ہم آپ کی خدمت میں وہاں سے بیان کر چکے ہیں تو یہ ایک سند کے ساتھ خود حضرت عائشہ کا اعتراف کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے نزیق سب سے زیادہ محبوب ہیں اب چلتے ہیں اگلی روایت کی جانب اور ایک اور سند کے ساتھ یہ ملہدہ فرمائیں تحذیب خصائص الامام علی محمد بن شریف کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ جناب نسائی کی کتاب دارور کتب العلمی بیرود لبنان کی چاپ ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ روایت ملہدہ فرمائیں روایت یہاں پہ تھوڑی زیادہ زبردست ہے روایت کا نمبر ایک سو ساتھ اور ایک سو آٹھ دونوں کی سند کیا ہے صحیح ہے یہاں پر راوی کیا کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جناب عائشہ کے پاس آیا ان سے سوال کیا امیر المؤمنین کے بارے میں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تم ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا یعنی رسول اللہ اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ علی ابن ابی طالب تھے اور خواتین میں جس سے زیادہ رسول اللہ محبت کرتے تھے وہ حضرت زہر اسلام اللہ علیہ وآلہ تو پس یہاں پر محبوبیت رسول اللہ اگر صحابہ میں تلاش نہیں ہے تو جناب عائشہ کا اطراف ہے کہ امیر المؤمنین سب سے زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ کو اور اس کے بعد ایک سو آٹھ پہ بھی یہی کیا فرماتے ہیں کہ ابھی برہدہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے میرے والد کے بعد انہیں سوال کرتا ہے ان سے کہ ایو ناس کان احبو الہ رسول اللہ لوگوں میں کون ہے کہ جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قال من النساء فاطمہ ومن الرجال علی رضی اللہ عنہ مردوں میں یہ ایک روایت اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو سننے ترمزی میں یہ ہمیں روایت دیکھنے کو ملتی ہے ملہدہ فرمائیں اس کی المجلد الرابع اس کی چوتھی جلد ہے اس میں روایت بیان کرتی ہیں یہاں پر راوی کے کہتا ہے جمعہ بن عمیر ہے وہ کہتا ہے میں عائشہ کے پاس آتا ہوں اور ان سے سوال کرتا ہوں کہ ایو ناس کان احبا الہ رسول اللہ کہ لوگوں میں کون ہے جو رسول اللہ کے نظریک سب سے زیادہ محبوب ہے کہا فاطمہ فاکیل منر رجال اچھا مردوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو کس سے محبت ہے قالت زوجہ ان کا شہر حادیث حسن غریب اچھا اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں جامع الاصول فی احادیث الرسول ابن عصیر جزری عجد اصاب عبدالقادر انعود کی تحقیق کے ساتھ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اس روایت کو ملہدہ فرمائیں بلکل وہی روایت کہ جناب آئیشہ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں اسے کون ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے فرمایا فاطمہ پوچھا گیا مردوں میں سے کون کہا کہ ان کے شہر اور نیچے اس کی سنت کو دیکھیں اسنادہ حسن تو یہ دوسرا طریق تھا جو حضرت یعنی دوسری روایت جو حضرت آئیشہ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ محبوب ترین شخصیت رسول اللہ کے نزدیک امیر المؤمنین ہیں اچھا اس کے بعد تیسری روایت ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں پھر دوبارہ سننے تیرمیزی اس میں جب ہم جاتے ہیں المجرد الرابع اس کی چوتھی جلد میں یہاں پر دیکھئے گا صفحہ نمبر 569 قان احب الناس الى رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی کہ سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کے نزدیک خواتین میں سے جناب فاطمہ ہیں اور مردوں میں سے امیر المؤمنین حاضر حدیث حسن غریب اب ہم مستدرک میں چلتے ہیں مستدرک الالسحیحین الجدو ثالث اس کی تیسری جلد دارالکتب الالمیان کی چاپ ہے اس میں آئیے گا یہی روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں پہلے دیکھیں کہ خود حاکم النیشہ پوری نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اور نیچے زہبی صاحب نے بھی کیا کہا ہے تلخیص میں یہ روایت صحیح ہے کہ قان احب الناس تو یہ روایت بھی کیا ہے اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو تحذیب خطائص الامام علی نسائی صاحب کی جو پیچھے ہم اس کا نسخہ دکھا چکے ہیں دارالکتب الالمیان لبنان کی چاپ ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بلکل وہی روایت جو ہم پہلے بھی آپ کی خیدن میں بیان کر چکے ہیں تو پس یہاں تک جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے نزدیک جو سب سے درد محبوب تھے وہ امیر المؤمنین تھے تمام صاحبہ میں نہ ابو بکر صاحب محبوب تھے نہ جناب عمر محبوب تھے نہ جناب عثمان محبوب تھے تو خروتین میں جناب عائشہ کوئی اور ایسی خاتون نہیں تھی جو رسول اللہ کو سب سے درد محبوب تھے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی پس لہاں تک یہاں تک یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو بخاری میں روایات نکل کی گئی ہیں یہ ان دیگر روایات سے ٹکراتی ہیں کہ جو صحیح سند روایات ہیں اور دیگر کتب اہل سنت میں صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو افضلیت امیر المومنین کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے کہ بخاری کی روایت سے صدلال کی جاتا ہے تو وہ ان روایت سے معارض ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اگر راویوں کو بھی دیکھا جائے اگرچہ ہم نے اس پر بحث نہیں کی لیکن راویوں پر امر ابن آس کی روایت اس حق میں تو ہوئی نہیں سکتی امیر المومنین کے حق میں وہ کہاں بیان دے گے وہ دشمن امیر المومنین تھے اور اس کے بعد جو محمد بن حنفیہ کی روایت بیان کی اس کی سند میں بھی کیا ہے مشکل پائی جاتی ہے لیکن اس سے بھی قطعہ نظر ہم اگر متنبے بات کریں تو خود جناب آئیشہ کا اعتراف اس پر موجود ہے کہ محبوب ترین شخص رسول اللہ کو کون تھے وہ امیر المومنین تھے لہذا یہاں تک یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ محبوبیت رسول اللہ کا اگر آپ نے کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ محبوبیت رسول اللہ کو دیکھنا ہے کس میں ملے گی آپ کو وہ امیر المومنین میں ملے گی تو یہاں تک یہ شبہ تھا جس کا ہم نے آپ کی خدمت جواب عرض کیا انشاءاللہ ایک اور اہم نکتہ ہے جو آپ کی خدمت بیان کریں گے وہ آگے چل کے آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ